اسٹرابیری کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اور کھائی بھی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی اسٹرابیری کا فصل دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ہم چلیں گے آج اور آپ کو فصل دکھائیں گے اسٹرابیری کا اس کے علاوہ ہم آپ کو پاکستان کی کنٹری سائیڈ یا آپ کہہ لیں کہ آپ کو پاکستان کی ویلیج لائف کیسے ہوتی ہے پرٹیکلرلی سندھ پنو آکل کی ویلیج لائف کیسے ہے ہم آج وہ آپ کو دکھائیں گے تو چلیں چلتے ہیں لیٹس گو موسیقی 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 یہاں پہ یہ ہوا کے لئے جو ہے نا وہ موسیقی موسیقی یہاں پہ کتنی مٹی ہے یہ دیکھیں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا یہ ہے بائیک کی حالت اور یہ ہے ہماری حالت تو دیکھیں آپ پہ کتنی مٹی ہے ابھی آپ کو ایک عطاق دکھاتے ہیں اور اس کی چھت نے تنی خوبصورت ہے کہ میں آپ کیا بتاؤں یہ چھت بنی ہوئی ہے لکڑی اور کانوں سے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے ہوا دار ہے اور گرمی کے ساتھ سے ٹھنڈی بھی ہے یہاں پہ یہ ہوا کے لیے جو ہے نا وہ وینٹیلیشن دی گئی ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں چاچا محمد قاسم کے ساتھ ایک عطاق میں تو چاچے کی جو طبیعت ہے وہ بہت ہی دلچسپ طبیعت ہے بہت ہی مزاکیاں طبیعت ہے چاچا آپ کیا کہنا چاہیں گے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیں گے کچھ تو کہنا چاہیں گے ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور دیکھیں گے اسٹرابیری کی فصل اسٹرابیری کے فصل کیسے ہوتی ہے موسیقی تو یہ ہے جناب سرسوں کا پودا جسے سرسوں کا تیل نکلتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دانیں ہوتے ہیں جس کو نکال کے خوش کیا جاتا ہے اور پھر ان سے تیل نکالا جاتا ہے موسیقی یہ ہے بھائی اسٹرابیری کی فصل اس کے ہوتے ہیں تین مارلے سب سے پہلے یہ آپ جو فلاور دیکھ رہے ہیں یہ نکلتا ہے اس کے بعد یہ فلاور ہو جاتا ہے ایسے جیسے یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ فلاور جب اکتا ہے تھوڑا تو ایسے ہو جاتا ہے درکچری شروع شروع میں اس کا کلر اسٹرابیری کا گرین ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے یلو اور یلو ہونے کے بعد یہ ہو جاتا ہے ریڈ اس اس طرح سے اکٹوبر میں لگایا جاتا ہے اس پودے کو اور یہ تیار ہو جاتا ہے دو تین منت کا ٹیم پیرڈ ہوتا ہے یہاں پہ ساری اسٹرابیری کے فصل ہیں موسیقی 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 موسیقی